رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے ہیں اتنا لمبا لمبا قیام کے پونس سوچ جاتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی ایک رکت ایسی پڑی ہے کہ آپ کے پونس سوچ گئے ہوں تو کسی نے پوچھا کہ رب الدلال نے آپ کو معصوم کر دیا لیا غفر علک اللہمہ تقدم من ذنبک وما تأخر پہلے پچھلے سب معاف تو پھر بھی آپ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اتنا تکلف کے پونس ہو جاتے ہیں فرمایا جیسے رب نے اتنی بڑی نعمت کی ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں شکر کا مفہوم اتنا وسیع ہے جتنا اسلام کا مفہوم وسیع ہے مسلمان کا مانا شکر گزا کافر کا مانا نشکرہ شکر کفر کے مقابل میں آتا ہے اسلام کے سارے پہلو شکر میں داخل ہیں اور کفر کے سارے پہلو نشکری میں داخل ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے تو شکر کفر کے مقابل میں آیا اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا شکر کفر کے مقابل میں اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر حاضی ہو جائے گا اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے غنی ہو جائے گا اس آیت میں بھی شکر کفر کے مقابل میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود پڑھا کرو جب آپ کا نام آئے تو فوراں درود پڑھا کرو فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا عورتیں تھیں میں نے دیکھا تو جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں وجہ کیا کہ وہ کفر کرتی ہیں کس کا کفر کرتی ہیں تقفرن العشیر شوہر کا کفر کرتی ہیں اور مراد ناشکری ہے تو ناشکری کو عربی زبان میں بھی اور کتاب سنت میں بھی کفر کہا گیا ہے اور شکر اسلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفَارُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے صرف غور تو کرو اللہ خالقِ کائنات ہے تمہاری حصیت کوئی چونٹی کیلوں کے برابر بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو تمہیں عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم شکر ادا کرتے رہو اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ رب کی صدا اور عذاب کا جو بڑا سبب ہے وہ ناشکری ہے اور ناشکری کفر ہے کفر کی ہر چیز ناشکری ہے